یاد رکھئے رزق کے لئے محنت کرنے کمانے کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو انسان کے رزق کو بڑھاتی ہیں جس میں نمبر ایک ایمان اور تقوی اختیار کرنا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجَا اللَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُ بِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا پھر اسی طرح ایمان اور عمل صالح کرنے والے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو رزق اطاق کرے گا ابن عباس سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہو تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے پاکیزہ زندگی اور یقیناً ہم انہیں ان کا عجر ضرور بدلے میں دیں گے تو انہوں نے کہا حیاتن طیبہ سے مراد حلال رزق ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی حلال رزق اطاق کرے گا پھر یہ ہے کہ رزق کمانے کے ساتھ ساتھ عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے ورنہ فرمایا ابن آدم مجھ سے دور نہ ہو ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھ کو شغل سے بھر دو گا یعنی کام کبھی ختم نہیں ہوگے عبادت کے لیے بھی وقت نکالو پھر فرائز کی ادائیگی پھر اللہ کی اطاق کرنا حدیث میں آتا ہے رزق کی تلاش میں میانہ ربی اختیار کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا تمہیں اس بات پر اکسا دے کہ تم اللہ کی نافرمانیہ کر کے اس کی تلاش میں پڑ جاؤ یاد رکھو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کی اطاق کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے یعنی صرف دنیا کی طرف ہی توجہ نہ ہو بلکہ اللہ کی اطاق کو بھی نہ بھولو پھر شادر کے شروع میں ہم نے کہا تھا نا کہ یہ رزق سے مراد صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے بلکہ باقی چیزیں بھی ہیں پھر اسی طرح نیکی کے کام کرنا شکر گزار بننا نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے لائن شکر تم لعزیدنکم اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور ضرور زیادہ دوں گا پھر توبہ استغفار کرنا اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے تسبیحات سے رزق ملتا ہے اللہ کے نبی نو علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا سبحان اللہ و بحمدی ہی کا ورد کرتے رہنا یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے پھر پیدر پی حج اور عمرہ کرنا صلح رحمی کرنا رشتہ داروں کو دینا فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں بست ہو یا اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے دوسروں پر خرچ کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزو جلہ فرماتا ہے اے ابن آدم خرچ کرو میں تجھ پر خرچ کروں گا پھر اسی طرح کمزور لوگوں کا خیال رکھنے کی بدولت رزق ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے ضعیف اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو کیونکہ تم لوگ اپنے کمزور لوگوں کے ذریعے ہی رزق دیے جاتے اور مدد کیے جاتے ہو پھر اسی طرح طالبِ علموں پر خرچ کرنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور دوسرا بھائی کمائی کرنے جاتا چنانچہ کمانے والے نے دوسرے بھائی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی آپ نے فرمایا کہ شاید تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو یعنی تمہیں جو مل رہا ہے اس لیے مل رہا ہے کہ تم آگے اس پر اپنے بھائی پر خرچ کرتے ہو اسی طرح رزق بڑھانے کے اسباب میں سے صبح صبح کام کرنا پھر خرید و فروخت میں سچ بولنا تین لوگوں کا رزق اللہ کے ذمہ ہے یعنی کہ اللہ تعالی زامن ہے اگر وہ زندہ ہے تو ان کو رزق دے اور ان کو کافی دے دے اور مر جائے تو جنت میں داخل کرے وہ کون لوگ ہیں وہ شخص جس نے اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کیا جس نے اپنے گھر داخل ہو کر سلام کیا تو اللہ اس کا زامن ہے اور وہ شخص جو مسجد کی طرف نکلا اللہ اس کا بھی زامن ہے اور وہ شخص جو جہاد میں گیا اللہ اس کا بھی زامن ہے اسی طرح چار چیزیں رسک لاتی ہیں رات کا قیام سہری کے وقت کسرہ سے استغفار کرنا صدقہ کرتے رہنا دن کے پہلے اور آخری حصے میں اللہ کا ذکر کرنا